یہ دیکھیں فرنڈ آن میں نے لے کے آئی ہوں آلو وڑا آلو بونڈا کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اس کو میں پاس سے دکھا دیتی بہت ہی گزب کی ہے ایزی ریسپی ہے اور سپائسی ہے تو چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل مبش کچن میں آپ کے لئے پھر سے ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کے آگئی ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے آلو بونڈا یا آلو بڑا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کئی نام ہیں تو اس آلو پکوڑا کو بنانے کے لئے مجھے کیا کیا چاہیے اس سے پہلے میں آپ سے بول دوں میں اچھا سبسکرائب کرنا مت بھولیے اگر بلکل بھی اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے کہ میری نیکسٹ ریسپی کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور برسات کے ٹائم میں تو پکوڑے کھانا تو بنتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں آج آلو بڑا بنایا جائے تو آج میں نے سوچا ہے کہ آلو بڑا بناتے ہیں تو آلو بڑا بنانے کے لئے مجھے کیا کیا چاہیے دیکھ لیجئے وہ بھی ممبئیا اسٹائل تو چلیے آج ہم بناتے ہیں آلو بڑا اپنی اسٹائل میں آلو بڑا بنانے کے لئے میں نے کیا کیا لیا ہے یہ میرے پاس ہری مرش اور یہ لیسن کی دو کلیاں ہیں چاٹو ہری مرش ہے اس کو میں پک پیس کافی سپون لال مرش پاودہ حلدی اور نمک بھی لے لیا ہے ساتھ میں جرچیٹا پاودر یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ زریسی دو چھٹکی یہ میرے پاس ہے تین چھوٹے ابلے ہوئے آلو منمم سائز کے یہ میرے پاس ہے کری پتہ رائی اور یہ زیرہ اس کو فرائی کرنے کے لئے یہ میرے پاس ہاف کپ بیسن ہے اور یہ میرے پاس ہے ون میڈیم سائز کا اونین جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے کٹ لیا ہے مہین تو چلیے اب ہم ریسیپی پٹاک سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ اس کو پیس بھی سکتی ہیں مگر چاپ کرنے میں فلیور اچھا آتا ہے سب سے پہلے مجھے پین چڑھا لینا ہے پین میں ڈال لوں گی میں 1 سے 2 سپون اویل یہ اویل جب تک کی گرم ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرا بکھارا والا یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے بکھار اب اس میں میں یہ ملکی لیٹھوں سے جو میں نے کوٹ کے لے لیا تھا چاپ کر کے لے لیا تھا باری اس کو میں ڈال کے تھوڑا سا کلا لوں گی ساتھ میں اونین اونین کو بھی اچھے سے کلا لوں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائز ہونے دوں گی فرنس یہ ہو گیا ہے میرا براؤن اونین اس میں میں لال مرچی ذری سی تھوڑا سا سپائسی بنانا ہے نا تو ڈال میں تو پڑے گی لائٹ سی حلدی نمک ہاف سپل اور اس کو تھر دیں گے بڑیا سے نیکس مکس کرنے کے بعد یہ جو آلو ہون نے رکھا تھا اس کو ہم ملا لیں گے اب اس میں میں چاکھ مسائلہ پاؤڈر بھی ڈال دوں گی یہ دیکھے فرنس میرا سپائسی آلو مکسچر تیار ہو گیا ہے اب میں چلتی ہوں بیسن کی طرف اب بیشن کا کھول پناہنے کے لیے مجھے یہ لے لینا ہے بیشن اس میں میں ڈال دوں گی یہ حلتی لال میرز پاوڈر نمک اور ڈال لینا ہے مجھے پانی اور اس کا ایک نورمل گھول نہ زیادہ گاڑھا نہ زیادہ پتلا گھول ریڈی کر لینا ہے یہ بی بی تھک ہے اس میں اور میں زیادہ سا پانی ڈال کے اس کو یہ دیکھیں فرنڈز میرا یہ لگ بھگ گھول تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے اس کو میں بڑیاں سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں بڑیاں سے ہو گیا ہے یہ مکس اب اس کو میں رگ دیتی ہوں سائیڈ میں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میرا ہو گیا ہے آلو ٹھنڈا اس کا میں چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لوں گی کہ مجھے آسانی ہو آلو مونڈا بنانے میں یہ دیکھیں اس سائز کے آپ بنا لیجئے دیکھیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہو گیا ہے میرا بال ریڈی تو اب میں نے کر لیا ہے آئل کو گرم تو چلیے اب اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں فرنڈز میں نے کر لیا ہے آئل گرم اور اس کو میں بیسن میں ڈپ کر کے کر لوں گی فرائی سارا کو میں سبھی ایسے ہی فرائی کر لوں گی دھیرے دھیرے کر کے مجھے اس کو پلٹ لینا ہے آرام سے یہ دیکھیں فرنڈز میرا یہ آلو بونڈا کتنا بڑیاں طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک پلٹ میں نکال لوں گی میرا یہ آلو بونڈا ہو گیا ہے بڑیاں سے ریڈی آلو بڑا تو بومبے سٹائل میں تو اپنے گھر میں بنائیے اس کو میں پاس سے دکھا دیتی ہوں دیکھیں بڑیاں سے دکھ لائے یہ دیکھیں اس کو میں ایک ٹھو توڑ کے دکھا دیتی ہیں یہ دیکھیں سپائسی آلو بڑا بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی یمی ہے آپ اس کو گھر میں بنائیے آسانی سے اور مجھے لائک سبسکر کرنا مد بھولے گا آپ مجھ کو یوٹیوب کے ساتھ ساتھ انسٹا پہ بھی فالو کریے اور سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ ساتھ ٹھیکھ . ٹکِ recompense ٹھیک